موسیقی السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے ملک سے باہر ہونے اور ان کی بیماری کے معاملے کو لے کر گدشتہ روز سے پھر بحث چروہ ہوگی یہ بحث اس وقت شروعی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیق سی کی درخواست برطانوی حکومت نے مصرد کر دی اس پر میاں نواز شریف نے فوری طور پر اپیل تو دائر کر لیکن حکومتی وزراء اس پر تنقید کرتے رہے اور میاں نواز شریف کے برطانیہ میں قیام انہیں ختم کرنے کا اور انہیں پاکستان واپس آنے کا مشورہ دیتے رہے اگر وہ کریں گے اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار نہیں ہیں اور آپ کے سامنے وہ برطانیہ میں جس طرح سے چل کر رہے ہیں ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ بیمار نہیں ہیں اور وہ پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے برطانوی عدالتوں سے اور پھر ان کو برطانوی عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان کی امبیسی میں جا کے عارضی سفری دستابیزات لینی چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے ایکسپائیڈ پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر بگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں انہوں نے اپنا لوٹ مار کر کے ایون فیلڈ کے محلات بنائے تو اس ملک کے امیگریشن نے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر دانہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے بہت کافیاں پیلی بیزے کھا لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور یہ جو ڈھٹائی ہے اس ڈھٹائی کو چھوڑیں آج صبح ایک پریس کارنفرس کر کے بتایا گیا کہ ان کے پلیٹ لٹس پھر گر گئے ہیں اور اب وہ سفر نہیں کر سکتے جہاز میں بندے دے پتروں سانو دس تو اڈا بیانیاں ہے کہڑا ہے ناوہ دے چھوڑ مسلمنی قنون کا یہ کہنا ہے کہ یہ معمول کی کارروائی ہے ایک درخواست جو کہ ویزے کے ایکسٹینشن کے تھی وہ رد ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک پروسس ہے جس کے تحت نئی درخواست دی گئی ہے مسلمنی قنون کے صدر میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ہی میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا مسلمنی قنون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ ان کی چھلانگیں بتا رہی ہیں کہ نواز شریف ان کے آساب پر سوار ہیں اب مسلمنی قنون کے جو ترجمان اس پر ردعمل دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت میاں نواز شریف کی صحت کے معاملے کو لے کر ایک مرتبہ پھر سے سیاست کر رہی ہے ایک پروسس ہے جس پروسس کے تحت میاں صاحب نے اپنی ویزا ایکسٹینشن اپلیکیشن دائر کی ہوم آفیس نے اس کے اوپر اترازات لگائے اور یہ لکھا کہ اب اترازات کو ختم کرتے ہوئے ٹرائبیونل جو ہے امیگریشن کا اس کے اندر اپنی رائٹ اوف اپیل رکھتے ہیں وہ میاں صاحب کے لائز نے جمع کرا دی گئی ہے وہ پروسس ٹرگر ہو گیا ہے جب وہ پروسس ٹرگر ہو جاتا ہے امیگریشن ٹرائبیونل کا جواب نہیں آتا اور فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہوم آفیس کا فیصلہ انیفیکٹیو ہوتا ہے اور میاں نواز شریف کا سکے یوکے میں لیگل قرار دیا جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے بھیجا ہے اب تھوڑا انتظار کریں وہ آئیں گے کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور آپ کا علاج بھی بھرپور کر رہے ہیں آپ کو اگر ان کی کافی سے تکلیف ہوتی ہے تو ایک کی جگہ دو کپ پیا کریں گے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو اگر ان کی پولو میچ دیکھنے پر تکلیف ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر ہفتے پولو میچ دیکھا کریں جا کے قانونی حق ہمارے پاس حاصل ہے وہ ہم ایکسائز کر رہے ہیں ہمیں پوری اجازت ہے کہ ہم ٹرائبینل کے پاس جائیں تب تک حکومت پاکستان سے جو ہو سکتا کر لیں میاں نواز شریف اراج کرائے بگر واپس نہیں ہے میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست کا مصطر دونا اب اس سے جڑے کچھ سیاسی سوالات ہیں اور کچھ قانونی سوالات ہیں سب سے پہلا اور عام سوال تو یہ کہ ان کے پاس قانونی آپشنز اس وقت جو ہے وہ کیا ہیں دوسرا سوال جو کہ سیاسی ہے کیا اس درخواست کے رد ہونے سے مسلمی ایک نون کا موقف جو ہے وہ کمزور ہوا ہے تیسرا کیا حکومت کا اس سالے معاملے کے اندر کوئی کردار ہے کسی بھی طرح کا اور پھر چوتھا اور سب سے اہم کے میاں نواز شریف کی صحت کا معاملہ اور ان کے برطانیہ میں قیام کا جو ایشو ہے اس کو لے کر سیاست اگر ہے تو یہ سیاست کون کر رہا ہے اس پر آج کے پروگرام کی ڈیبیٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جانگیترین گروپ کے معاملات ایک مرتبہ پھر سے ڈسکس ہو رہے ہیں آج ایک ڈیبلیپمنٹ ہوئی موامن خصوصی وزیراعالہ پنجاب آن چودھری سے استیفہ لے لیا گیا ہے اس استیفے کے حوالے سے بھی کچھ کیا سارائیاں ہیں اور یہ کہ کیا تدین گروپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو خطرہ جس کو کہا جاتا تھا کیا یہ خطرہ اب ختم ہو چکا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کو ہوگی ویری کوئکلی میں ساتھ آج کے پروگرام میں آج کی اس ڈیبیٹ میں امان موجود ہے تعرف کرا دیتا ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مصدق ملک نون سے جائے وہ ہمیں جائن کرے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا چودھری منظور صاحب سینے رانما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمیں جائن کریں چودھری صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ اور بیریسٹر علی زفر صاحب معاون خصوصی وزیراعظم پاکستان سینیٹر بھی ہیں وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں جائے وہ ہمیں جائن کریں میں علی زفر صاحب وہ بھی جائے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میں ڈاکٹر مصدق صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ یہ کل جو فیصلہ آیا اب یہ ایک طرح سے قانونی ایشو تو ہے میاں صاحب کا وہاں پر لیکن یہاں پر یہ پاکستان میں سیاسی بھی ہو جاتا ہے کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ایشو کو لے کر جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے اس کو پولیٹسائز کیا جا رہا ہے اور اس ایشو کو پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے دیکھئے قانونی طور پہ تو آپ کو معلومی ہے کہ وہ اپیل کر چکے ہیں اس کے بعد اجازت دے گی عدالت تو ایک اپیل اور کر سکتے ہیں پہلی اپیل جو ہے وہ چھے سے آٹھ نو مہینے ایک سال کا تقریباً وقت لگ سکتا ہے اس کے بعد دوسری اپیل اگر ان کو اجازت ملے تو وہ کریں گے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ اور سپیرم کورٹ جا سکتے ہیں یہ تو ہے پروسس جو قانونی ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے سیاسی سیاسی طور پہ دیکھی کوئی چیز بدلی تو ہے نہیں وہ پاکستان میں تو ہے نہیں تو جس چیز بھی آپ اعتراض پہلے کر رہے ہیں آپ آج بھی اعتراض کر رہے ہیں اس سے تو کوئی چیز میں کسی چیز میں فرق نہیں پڑا لیکن یہ بات اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں اگر وہ بیمار نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے گئے تھے وہ ای سی ال سے کیسے نکلے تھے کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ای سی ال سے نکال دیا جائے کیا وہ جس چیز کو یہ ابھی آپ نے ایک کلپ چلایا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ایک اور تو کیا پہلا جھوٹ جو ہے وہ حکومت نے بولا تھا کہ ایک اور جھوٹ اب اس پر بولنا پڑے گا تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہائی کورٹ کا یہ سہارا لیتے ہیں لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا اور پھر حکومت نے جو فیصلہ کیا جو کابینہ نے فیصلہ کیا ان کو ای سی ال سے ہٹانے کا اس کا تو عدالت سے کوئی تعلق نہیں تھا تو آپ ای سی ال سے نہیں ہٹاتے آپ کہتے کہ عدالت کو ہی کہیے کہ ای سی ال ختم کر دیں یا ای سی ال سے ہٹا دیں ان کو اس وجہ سے سیاسی جو وہ نوک جھوک چل رہی وہ تو پرانی ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قید میں تھے اگر آپ کی قید میں تھے اور قید کے اندر قیدی کے ٹیسٹ آپ نے کروائے اور اپنی پسند کی سرکاری لیپ سے کروائے اور آپ نے چھے یا پانچ بورڈز بنائے مختلف اوقات میں جن میں آپ نے اس وقت کے جو ہمارے وہ ہیں وزیر ہیں یعنی اصل میں تو ایسے پی ایم ہیں مگر صحت کی بزارت کو دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی کہے ہسپتال میں چیک کرنے پنجات کی جو وزیر ہیں انہوں نے بھی کہا گواہی دی کہ ہاں یہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا وغیرہ وغیرہ وہ ساری تفصیل آپ سب کو معلوم ہیں اس کے بعد اگر آج حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے یہ جھوٹ بولا تو پہلا سیاسی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کس کے بحاف پہ حکومت نے جھوٹ بولا اور کیوں بھیجا اور کس کے پریشر میں بھیجا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور آپ نے واقعی یہ گردانہ کہ وہ بیمار ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ آج یہ تقرار جھوٹ جھوٹ کی آپ نے ابھی کلپ سنائے ان کا کیا جواز ہے چھیک یہ قانونی آپشنز ایک تو میاں صاحب کی وہ ہیں جن کا تعلق ان کے برطانیہ میں قیام کے حوالے سے ہے اور وہ ویزا ایکسٹینشن آپ نے بلکل کہ وہ ایک ایکسٹینشن کی درخواست دے دی گئی ہے وہ ایک پروسس ہے وہ چل لے لیکن ان کے جو لیگل ایشو جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور جس میں ان کی کل سے جو ہے وہ اس پر بات ہو رہی ہے ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے ابھی زبیر صاحب کبھی ہم نے سنایا کہ زبیر صاحب نے کہا کہ وہ پاسپورٹ کے لیے دوبارہ نہیں جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کیا میاں صاحب کے لیے صورتحال تبدیل نہیں ہوئی اس ساری سیچویشن میں یا وہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے تھا ویسا ہی ہے دیکھیں میں نہیں جانتا ہوں مجھے تو یہ مارک ہے کہ ان کو کانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ جب تک ان کی اپلیل پر فیصلہ نہیں ہوتا وہ انگلستان میں رہیں وہ پہلے بھی کل تک انگلستان میں رہ رہے تھے آج بھی انگلستان میں اور جب تک اپلیل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک بھی انگلستان میں اس وجہ سے کوئی مٹیریل امپیکٹ تو آیا نہیں ہے ان کو پارٹی نے پرسو بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان تشکیم نہ لائیں آج بھی پارٹی کا موقف یہی ہے کل جو صدر ہیں ہماری پارٹی کے شہواز صاحب نے بھی ان کو یہی تجویز دی ہے اور پارٹی کا بھی متفقہ خیال یہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے پاکستان میں ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے اس وقت اس سے پہلے آپ نے روایات بھی دیکھ چکے ہیں آپ بینظیر صاحبہ کو تریٹس دے اس سے پہلے لیاقتلی خان سے شروع کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب کسی کی زندگی کو خطرہ ہو تو وہ صرف خطرہ نہیں ہوتا وہ اس سے آگے بعد بڑھ جاتی ہے تو اللہ رحم کرے جو لوگ انتقال کی ہیں وہ شہادت جن کو اللہ ان کی مخبرت فرمائے جنت میں جگہ آتا فرمائے اور باقی سب لوگوں کو محفوظ رکھے مگر یہ تمام چیزیں تو پاکستان کے اندر حقیقت ہیں اور پارٹی کا مشورہ ان کو یہی ہے کہ وہ اس وقت نہیں آئیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج آپ الیکشن کریں بے شک ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو وہ واپس آ جائیں گے مگر ان حالات میں جن میں آپ نے دیکھا کسی کی گاڑی سے ہیروین نکل رہی ہے 35 کلو ہیروین آپ نے نکالی رانہ صاحب کی گاڑی سے جس کی سزا موت ہے اور اگر آپ واقعی جس طرح آپ کو یاد ہوگا خدا رسول عرش مولا کی طرف دیکھ کے جو قسم وعدے کھائے گئے ویڈیوز کے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں یہ علی زفر صاحب سے پوچھتا ہوں علی زفر صاحب کیونکہ ایک تو آپ حکومت کی بھی نمائندگی کریں لیکن آپ قانوندان بھی ہیں ڈاکٹ صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ ام میٹیریل ہے جو کل جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ تو قانونی پوزیشن پہ جو میاں صاحب کی ہے اور نہ جو میاں صاحب کی سیاسی پوزیشن ہے آپ کی نظر میں یہ جو کل والی ڈیویلپنٹ ہے کیا اس سے میاں صاحب کا جو سٹیٹس ہے لیگل سٹیٹس اس پر کوئی فرق آپ کو لگتا ہے اس پر پڑے گا جی بہت بڑا فرق پڑے گا جی اور وہ اس کی وجہ یہ ہے اس کو ذرا دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کریں پہلے ایکسٹینشن نہ ملنے کی وجہ ایکسٹینشن اپلائے کی گئی نواز شریف صاحب نے اور یہ ایکسٹینشن اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جو کہ ادر دوسری بھی ہوں گی لیکن دو جو اہم وجوہات ہیں جو ضرور جس وجہ سے یہ ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ ہوئی ہے وہ یہ ہیں نمبر ون کہ وہ ثبوت نہیں دے سکے جو برطانی آثورٹی تھی ہوم منسٹری جو تھی ان کو یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج مزید لینا ہے انگلینڈ میں کیونکہ اگر وہ یہ ثبوت دے سکتے تو ان کو یقینی طور پہ ایکسٹینشن مل جاتی اور دوسری چیز جو بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی تھی پاکستان میں جس کا ضرور امپیکٹ ہوا ہے بیٹش ہوم منسٹری پہ وہ یہ ہے کہ اب وہ کونوکٹ بن گئے ہیں ان کی اپیل جو اسلامباد میں مسترد ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے اب وہ ایک کنوکٹیڈ پرسن ہے اور اگر کوئی شخص ویزا پہ گیا ہو تو بہت سارے فیصلے ہیں ان کے ہوم آفیس کے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپلائے کرتا ہے ایکسٹینشن کے لیے اور وہ اپنی ہوم ٹیریٹری میں وہ کنوکٹیڈ ہے تو پھر اس کو ویزا ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایکسٹینشن نہیں ہوئی اب انہوں نے جو اپیل کی ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبینل ہے اس ایڈمیسٹریٹیو ٹرائبینل نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی اس کی ریزنز جو تھے وہ صحیح ریزنز تھے وہ صحیح وجہ سے کیا گیا کہ نہیں تو اس لیے یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے جبکہ پہلی ایڈمیسٹریٹی نے ایکسٹینشن کی وجوہات دے دی ہوں اور کہا ہو کہ ہم نے ایکسٹینشن اس لیے نہیں دی کہ یہ یہ وجہ ہے وہ ٹرائبینل جو ہے وہ بہت کم انسٹینسز میں اس کو تبدیل کرتا ہے تو اس لیے ان کی قانونی حیثیت اب بہت تبدیل ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اپیل کا فیصلہ اگر ان کے حق میں ہوتا ہے تو پھر وہ لگ بات ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ ادھر رہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی قانونی پوزیشن چینج نہیں ہوئی وہ غلط ہے میرا خیال ہے ان کی قانونی پوزیشن بلکل تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ سیٹسفائی کرنا ہے وہ ان کو اب سیٹسفائی کرنا ہے میں ایس سر ایک اور چیز ٹھیک ہے جو ڈاکومنٹیشن ہم ان کو پاسپورٹ دینے کو بھی تیار ہیں اس پر کلیریٹی کو میں چاہوں گا آپ اس پر بات کریں کہ جب پاسپورٹ منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ایک سٹیٹس وہ کیا ہوتا ہے یا اس کو ڈاکومنٹیشن اگر ایشو ہونی ہے تو وہ کس طرح سے ہونی ہوتی ہے کیا وہ منسٹری اف انٹیریر نے دینی ہوتی ہے اس کے لیے کیا پریسیڈنٹ پاسپورٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کی سٹیزنشپ کو یہ ڈیٹرمنن نہیں کرتا یہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ کا پاسپورٹ ہے یعنی اس کی وجہ سے آپ سٹیزن ہیں پاسپورٹ صرف ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ پاسپورٹ کی وجہ سے آپ دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں اور وہاں ویزا کے تحت رہائش کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اور بے شک آپ کے پاس پاسپورٹ گم جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بھی تو ان کو نئے پاسپورٹ ایشو ہو جاتے ہیں اسی طرح پاسپورٹ ایکسپائر کر جائیں اگر آپ بہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں اور پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں رینیو کیا جا سکتا ہے تو یہ پاسپورٹ کا اتنا میجر مجھے کوئی ایشو نہیں نظر آرہا ان کی اگر ایکسپائر کر گیا ہے نہیں کر گیا ان کو اگر سپوزنگ ان کا کل کو ویزا کینسل ہوتا ہے اگر ان کا یہ اپیل جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو نیکس ٹیپ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو بھی فلائٹ جاری ہے ملک میں جس کے جس ملک کے وہ سٹیزن ہیں یعنی کہ پاکستان وہ اس فلائٹ پر ان کو بٹھا دیا جائے گا اگر یہ ڈر ہے کہ کوئی وہ فلائٹ کے اوپر کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کے ساتھ ایک ایمبیسی سے آدمی بھی بٹھایا جا سکتا ہے ان کو واپس اس پہ بھیج دیا جائے گا یہ بہت سارے ملک میں وہاں لوگ آتے ہیں افریقہ سے بھی آتے ہیں لیٹن امریکہ سے بھی آتے ہیں اور جب وہ اس طرح کے ویزاز ان کے ایکسٹینشنز کینسل ہو جائیں تو ان کو اسی طرح بے شکر ان کے پاسپورٹس ایکسپائر کر گئے ہوں ان کو پھر ڈاکیمنٹیشن ان کی ایمبیسی سے لے کے واپس بھیج دیا جاتا ہے تو پاسپورٹ صرف ایک ٹیویلڈ ڈاکیمنٹ ہے پاسپورٹ سیٹزنشپ نہیں ڈیسائید کرتا اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ایشو ہونے کا یا نہ ہونے کا وہ بروٹین کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پریکٹس ہے جن لوگوں کا اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے ان کو دے دیا جاتا ہے اگر آپ یہ ایشو میں ڈاکٹس صاحب ایک منٹ دے میں چودری منظور صاحب سے پوچھوں کیونکہ یہ بڑا آپ کا آرگومنٹ ہے میں وہی چودری صاحب سے پوچھنے لگا تھا کہ چودری صاحب کے اس پر کہہ رہے ہیں چودری صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک تو اب چلے وہ لیگل ایشو ہے بٹ اس کے صرف ایک بہت بڑا ایشو ہمارا یہ پولیٹیکل ایشو بھی ہے کیا سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ میاں صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو کل ڈیولیپنٹ ہوئی ہے بہت شکریہ ایک تو میرا خیال ہے میرا بڑا سمپل سا لوجک ہے کہ میاں صاحب کو بالکل علاج کروانا چاہیے اور واپس لی آنا چاہیے کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کب آنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا انہوں نے خود کرنا ہے لیکن جو میرا خیال تھا میں نے ایک دن بعد کی تھی ڈاک صاحب بھائی ہیں پیرے ساتھ غصہ ہو گئے تو میں دوبارہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کب آئیں گے میاں صاحب لیکن وہ آئیں گے وہی جس طرح سے وہ کل لاس پہ یہ جو پیئیس میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بلکل کل لاس پہ آئیں گے الیکشن سے پہلے دیفنیٹلی آ جائیں گے اور یہ پوسیجر چلتے ہوئے اتنا ٹائم بھی لگ جائے گا ان کو جتنی اپیلیں بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ یہ ہے کہ میاں صاحب الیکشن سے پہلے جو ہے وہ واپس آئیں گے جب بھی انہوں نے خود اگر آنے کا آنے کا فیصلہ کیا جی جی میرا یہ خیال ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ گورنمت کا کیسا کمال ہے کوئی نہ کوئی بھوکا شیئر لوگوں پہ چھوڑنے کے لیے ایشو کی صورت میں ملی جاتا ہے حسن وہ آپ کو یاد ہے روم کے اندر جب قید پڑتا تھا تو وہ گندم نہیں مگواتے تھے بلکہ افریقہ سے شیئر مگواتے تھے جن کو بھوکا رکھ کر غلاموں پہ چھوڑا جاتا تھا لوگوں کو سٹیڈیم میں جمع کر کے تاکہ لوگ خوف زدہ یہ اصل ایشو اس ملکہ جو ہے یہ کل کل ڈسکشن ہو رہی تھی گومنٹ کی پروفارمنس پہ کشمی ایشو پہ اور فیل اور جو ہے آپ سب نے پروگرام کیا ایک دم یہ نیوز آئی اور میرے ساتھ زبیر صاحب تھے انہوں نے آٹھ سے نو بجے کے پروگرام میں ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی خبر ہے لیکن ایک دم سے وہ پھر سارا جو نیٹیا ہے وہ اس طرف دوڑ گیا اور جو ایکچیل ایشوز ہیں جو گومنٹ کو ایکسپوز تین سالوں کے اندر جس طرح سے ہار ایشو پہ ایکسپوز ہوتی رہی ہے مثلا کشمیر کے ایشو پہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے گومنٹ کوئی فارن پالیسی نہیں کوئی کامیابی نہیں ہے آپ بڑھ کے جتنی مرضی مار لیں باتیں جتنی مرضی کر لیں اس کا میننگفل نتیجہ کے ایسی ڈپلومیسی کا کوئی بھی نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں سترہ ممالک نہیں ملے ہمیں فارٹی سیون میں سے جن کے دسکتوں سے ہم جمع کروا سکتا ہے یورپین یونین میں ہم کئی نظر ہی نہیں آئے اس ایشو کے اوپر اور پھر یورپین پارلیمنٹ کے اندر پھر یوین کے اندر اور آج انڈیا جو ہے وہ چیئر کر رہا ہے افغانستان کے ایشو پہ اور افغانستان کا ایشو ایک میجر ایشو ہے اس وقت جس کے آنے والی پاکستان کی پولیٹکس پہ ایمپیکٹس ہونے ہیں اور میں آج پڑھ رہا تھا کہ پچھلے پہنٹالیس سے ساٹھ دنوں کے اندر سو سے زیادہ لوگ اختلف واقعات میں مارے جاتے ہیں اور کوئی خاموشی ہے بلکل بلکل یہ اس پہ ایشوز آپ آپ نے جو بتائیں یہ تو چودجن صاحب بڑے امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کی جو رائے ہیں وہ اس ایشو کے اوپر وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس سے کوئی سیاسی طور پر جائے وہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا برڈکٹس صاحب بھی ذرا بات کرنا چاہے ہیں ڈاکٹس صاحب مجھے آپ کی اجازت سے میں ایک بریک پر جا رہا ہوں واپس آتو سٹارٹ ویڈ یو واپس آرہے اس بریک بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خشامدید بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کا جو برطانیہ میں قیام ہے اس معاملے کو لے کر ان کی صحت کے معاملے پر کیا سیاست ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق صاحب یہ علی زفر صاحب انہوں نے تو قانونی آپشنز کے حوالے سے بات کی ایک تو آپ اس کو ریسپونڈ ذرا کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ ضرور کیجئے دوسرا ایک سوال سیاست کا بھی ہے آپ آپٹیکس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیا اسے آپٹیکس پر کوئی فرق پڑتا ہے یہ جو ساری اپیسوڈ ہوئی ہے کل رات جو معاملہ ہوا ہے اس درخواست کے مسترد ہونے سے یا میاں صاحب کے برطانیہ میں قیام کے معاملے کو لکھا دیکھیں پہلی بات جو وہ بات کر رہے تھے دو سنٹر صاحب میں اس کے صرف کسی کا پاسپنٹ کینسل کر دیتی ڈاکٹر صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی اب آگئی ہے جی اب آگئی ہے وہ درمیان میں کچھ میں رکھالا مسئلہ ہوتا آپ کیجئے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی زفر صاحب سینٹر صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے جو پاسپورٹ کے حوالے سے کہا کہ پاسپورٹ کو بڑی چیز نہیں ہے پاسپورٹ سٹیزنشپ تو شاید نہیں ہے مگر سٹیزنشپ کا پروف ہے اور یہ بنیادی حق ہے ہر آدمی کا کہ اس کو پاسپورٹ ملے مگر جیسے باقی بنیادی حقوق پاکستان میں پامال کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے اس وقت کی حکومت جو ہے پرانی جو عام رانہ حکومتیں ہیں جو اس طرح کینسل کر دیا کرتی کی جو لیڈرز ایکزائل میں ہوتے تھے ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیا جاتے تھے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ روش نہیں نہیں ہے اور یہ روش پرانی و روایت کہاں سے نکل رہی ہے وہ کون لوگ تھے وہ کون سا دور تھا جس میں لوگوں کے پاسپورٹ اس طرح کینسل کیے جاتے تھے اور اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی کہ بنیادی حق ہے ہیومن رائٹ ہے تو ہوگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا تو یقینی طور پر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہوگا دوسری جو اہم اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر کیا ایک اعتراض یہ بھی لگایا گیا ہے کہ آپ کا بنیادی جو پاسپورٹ جس پہ ہم نے ویزا آپ کا ایکسٹینڈ کرنا ہے وہی موجود نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ آپ بنیاد ہے میں نے وہ کاغذ نہیں دیکھا علی زفر صاحب نے تذکرہ کیا انہوں نے شاید دیکھا ہوگا لیکن میرے ساتھ نے وہ کاغذ نہیں آیا دیکھیں میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ایک چیز جو کہ لیگلی بدلی ہے اب علی زفر صاحب اس کو پھر دوبارہ الیابیریٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے جو ان کی اپیل پر فیصلہ آیا تھا اس کے وہ بھی کنسیڈر اس میں جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں and correct me if I'm wrong علی زفر صاحب کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنسیڈر ہوا جی جی ڈاک صاحب جی میں سوچا شاید اپنے علی زفر صاحب سے پوچھا میں اس ویسے خاموش ہو گیا نہیں نہیں میں تو آپ سے جی میں نے سوچا انہوں نے غالباً دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا وہ کاغذ اس وجہ سے میں اس پہ تفسرہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کیونکہ میں نے وہ کاغذ نہیں دیکھا اس پہ کیا لکھا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ہی نہیں تو ایکسٹینٹ کس پہ سادے کاغذ پہ کرنے ویزا میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس کس حوالے سے بات کی لیکن ان کی جو وہ جو ان کے حقوق ایک غیر ملکی تری ہونے کی حیثیت سے جو ان کے حقوق انگلستان میں وہ تو ان کو مل رہے ہیں یعنی اپیل کا بھی حق ہے ہائی کورٹ کا بھی حق وغیرہ وغیرہ مگر جو حق ان کے پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہیں یعنی بنیادی جو ان کی شہریت کا ثبوت ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ اس پر آگیا ڈاکٹ صاحب اب وہ دوسرے سوال پہ آئیں جو آپٹیکس والا اگین آپ کا جواب یہ ہے کہ ایم میٹیریل ہے میرے کہنے کا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جن اصحاب کے جن میں سے ایک آت تو میرے دوست ہیں باقیوں پہ میں کیا تفسرہ کروں جن اصحاب کے آپ نے ابھی کلپ چلائے ہیں اگر اس چیز کو آپ کہتے ہیں آپٹیک تو وہ تو ہمیں فرق پڑھا ہے جب سے وہ کنٹینر پہ چڑھیں جب تب ہی سے فرق پڑھا ہے یعنی روز ہمیں فرق پڑھتا ہے ہم روز شام کو آتے ہیں روز گالی سنتے ہیں پھر شام کو آتے ہیں پھر تلخ کلامی سنتے ہیں سخت کلامی سنتے ہیں کسی کی بہن کا ذکر سنتے ہیں کسی کی بیٹی کا ذکر سنتے ہیں تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپٹیک ہے تو وہ اپٹیک کا سامنا تو ہم روزی کر رہے ہیں جب تک وزیر آزم صاحب خود نہیں مطانت کا سبق دیں گے اپنے لوگوں کو تو وہ اپٹیکس تو ہمارے لیے یہ جہنمی اور اپٹیکس ہی رہیں گے وزاداری کے ساتھ آپ کیسے شاید کریں پروگرام دیکھ رہے ہوں مجھے ایک منٹ دیں جی سر ایک منٹ دےو ذرا میں علی زبر صاحب یہ کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ جہاں پر آپ نے بھی کہا کہ وہ وجوہات جو ہے وہ دیکھی جائیں گی اب وجوہات کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایک تو پولیٹیکل آرگومنٹ ہے کہ میاں صاحب کو جو ہے وہ اجازت حکومت کی طرف سے دی گئی بورڈ حکومت نے بنائے حکومت نہیں جو ہے وہ ای سی ال سے بھی جو ہے وہ نام نکالا یا جو ہے وہ اس درخواست پر جو ہے وہ انہوں نے ایکشن لیا یہ پولیٹیکل آرگومنٹ کے ساتھ ساتھ یہ لیگلی کتنا سٹرونگ آرگومنٹ ہے آپ کے معاملے کے اندر ان کے برطانیہ میں قیام کے معاملے کو لے کر چاہے وہ ان کے ایشیوز پاکستان میں جو لیگل ایشیوز ہیں اور ان کے جو برطانیہ کے اندر جو ہے وہ لیگل ایشیوز ہیں دیکھیں جہاں تک تو آپٹکس کا تعلق ہے آپٹکس تو بڑے تبدیل ہو گئے ہیں اب جو ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ ایک طرح سے فیوجیٹیو ہیں اور وہ الیگلی انلافلی غیر قانونی طور پر ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں ایک میں اگر ان کا فر ایکزامپل سپورٹر ہوتا ادھر بیٹھا ہوا پاکستان میں اور وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے اور ڈیسپریٹ ہیں کہ دوسرے ملک میں رہیں تو میں ضرور یہ سوال سب سے پہلے ان سے پوچھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے اب وہ وجہ جو بتاتے ہیں یا ایک آرگیمنٹ دوسری طرف سے جو ان کی طرف سے آ سکتی ہے کہ جی مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا میں پھر جائزہ لوں گا اب جو باقی ججمنٹس آتی رہی ہیں جو ہر کیس میں چاہے وہ شباز شریف صاحب کے کیس کا ہو معاملہ حمزہ شباز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ ہو دیگر اور لیڈران کے کیسوں کے فیصلے ہوں جس میں بیلیں مل رہی ہیں تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں ان کو اور بھرپور طریقے سے دے رہی ہیں تو پھر یہ میرا کہنا کہ میں پاکستان اس لئے نہیں آنا چاہتا کہ میں عدالتوں کے سامنے نہیں پیش ہوں گا اور کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ مجھے انصاف نہیں دیں گی یہ جواز رہتا نہیں اور وہ میڈیکل جو میڈیکل بورڈ اور جس کی وہ بات کرتے ہیں خود اجازت حکومت کی اجازت کا جی وہ تو دیکھیں بطانی حکومت نے جب extension نہیں دی تو اس کا مطلب انہوں نے خود ہی فیصلہ نہیں فیصلہ کر لیا کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہی نہیں آیا کہ ان کو کوئی میڈیکل ریزن کے لیے یہاں رکھنا ہے ورنہ وہاں کی human rights اور وہاں کی جو قانون ہے اگر کسی کو کسی شدید میڈیکل پریشانی کا سامنا ہے تو اس سلسلے میں وہ extension ضرور دے دیتے ہیں تو اگر انہیں extension نہیں دی تو وہ ان کا موقف وہاں سے بھی ختم ہو گیا اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ان کو کیوں باہر بھیجا گیا تھا یہ ہم hindsight میں بات کر رہے ہیں یعنی کہ ہم آج کے دن تو اس پر تفسرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ جرا اس دن تک چلے جائیں واپس کچھ مہینے جب ان کو بھیجا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آپ tv چینلز پہ آپ کے بھی اور باقی tv چینلز پہ بھی ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ تو خدا نخواستہ ان کو اتنی بیماری ہے کہ اگر ان کو فوراں سے پہلے بہر نہ بھیجا گیا ایسے مستان میں نہیں ملتا تو پھر ایک ایکس پریسٹر ان کو بہت نقصان پہنچے اور جانی نقصان بھی پہنچے تو اس قسم کی ٹینشن میں جہاں ریپورٹس بھی آ رہی تھیں بلڈ سمپلز بھی ایسے تھے کہ ان کو فیصلہ حکومت نے ایک ہمینیٹیرین گراؤنڈ پہ کیا اب یہ کہنا کہ جنابی ہمینیٹیرین گراؤنڈ پہ اس وقت کیوں فیصلہ کر لیا وہ ٹھیک ہے اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں اس وقت لیکن اگر آپ اس وقت کی حال واپس لے کے آئیں ہائنڈ سائٹ کو بھول جائیں تو میرا خیال ہے وہ فیصلہ درست تھا آج بھی اگر ایسی سیچویشن ہو جاتی تو شاید یہی فیصلہ ہوتا کیونکہ اس وقت میں ایسے بیانات آ رہے تھے ایسی خبریں آ رہی تھیں ایون جو ہمارے اپوزیشن والے سارے تھے میڈیا والے سارے تھے جو ڈاکٹر حضرات تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ واپس باہت بھیجنا چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی ایلٹیمیٹ نقصان ہو جائے تو اس قسم کی سیچویشن میں یہ کہنا کہ وہ غلط فیصلہ تھا میرا خیال ہے درست نہیں لیکن اب تو کوئی ایسا جواز نہیں اب جو ہم دیکھتے ہیں ان کو ان فیکٹ جب دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کم از کم میں تو ایزل لیمین جب دیکھتا ہوں کہ وہ ٹھیک پھر رہے ہیں اور سارا معاملات درست نظر آتے ہیں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید آپ کو کہنا ہے وہ سرکمسٹانسز اور تھے آج کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اور ہیں چودری منظور صاحب صاحب تسیح سے پہلے کیا کہ جو ہے نا ایشوز ہمارے اصل میں اور ہیں میاں صاحب کا واپس آنا یا نہ آنا وہ شاید اتنا نہیں لیکن ایک چیز ضرور مجھے بتائیے جو علی دفر صاحب نے ابھی بات کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ فیصلہ لیا گیا تو اس وقت یہ فیصلہ ضروری تھا آج یہ بات پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کہا جا رہی ہے اور حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس معاملے پر انسینسیٹیو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی انسینسیٹیوٹی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے صحت کا جو معاملہ ہے میاں صاحب کا دیکھیں میں نے کہا کہ میاں صاحب کو بالکل علاج کروانا چاہیے ان کی صحت تو سب سے پہلے ہے بنیادی چیز ہے اور میں ساتھ یہ بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے لیکن ان کے ساتھ کبھی آپ نے ذکر سنا کہ مشرف کو بھی واپس آنا چاہیے کبھی آپ نے ذکر سنا ہے کہ شاہد عزیز کو بھی واپس آنا چاہیے وہ بھی یہاں پہ وزیراعظم رہ کے گئے کبھی نہیں آپ سنیں گے اس حکومت سے کبھی نہیں سنیں گے مشرف کے خلابی کیسز ہیں یہاں پہ لیکن کبھی نہیں آپ ان کی زبان سے سنیں گے کہ ان کو بھی واپس آنا چاہیے ایک علمیہ یہ دوسرا علمیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی فرق پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فرق مجھے کیا مطلب میں ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی احسیت سے مجھے لگتا ہے کہ فرق کیا پڑنا ہے اگر الیکشن ہو عوام کی رائے کا اطراب تو فرق پڑے اب میاں صاحب آنے واپس آئے پہلے بھی دو تیہی اکثریت رہی واپس آئے دس سال بعد پھر ان کو دو تیہی اکثریت مل گئی پیپس پارٹی کو ستتر میں توڑا گیا اناسی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے بعد کھا گیا کہ جو لکھ کر دے دے میرا پیپس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں وہ رہے پیپس پارٹی جیت گی تھی لوکل باڈیز توڑا گیا پچاسی میں توڑا گیا اٹھاسی میں توڑا گیا نوے میں توڑا گیا ترانوے میں توڑا گیا اب یہاں تک آپ آ جائیں پھر دو دار دو میں جب میں میمبر تھا آپ کو پتا ہے اس وقت پیٹی آٹ بنا کر توڑا گیا پھر دو دار تیرہ کے الیکشن میں آٹھ کے الیکشن میں اٹھارہ کے الیکشن میں سارے اب اٹھارہ کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تو پیپس پارٹی کے لوگوں کو نکالا گیا توڑا گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں پیپس پارٹی کو ایک سیٹ نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات لیکن عوام کو فیصلہ کرنے دیں آپ یہ چیزیں منز کر کے کبھی مجھے کہیں کہ آپ آ جائیں کبھی ڈاک صاحب کو کہیں کبھی علی زفر صاحب کو کہیں ویسے تو اس ملک کے اندر ہمارا تو راستہ ہی روکا گیا کبھی آئی جی آئی بنائی گی کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کبھی نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائے گی نو ستارے آئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور میاں صاحب بالکل اگر واپس آنا ہے اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اسی سانس میں جنرل مشرف شوکت عزیز کی عدو موجودگی میں بھی ان کے خلاف کیسے موجود ہیں کیا وہ بھی واپس آئیں گے کبھی کسی نے پوچھا اس ملک کیا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں جی اس بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمد ہے علی زفر صاحب چودویں منظور کا گلہ وہ آپ نے سن لیا یہ کیا واقعی پک اینڈ چوز جو ہے تو اپوزیشن جو الزام دیتی ہے ہوتا ہے ان سارے معاملات میں دیکھیں یہ تو کیسز ہیں سٹیٹ آف پاکستان والے پھر دوسرا اس میں جو ہے وہ کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر بات آتی ہے آپ بھی ویسے دیکھ رہے تھے وہ جانگیر ترین صاحب اللہ جو معاملہ ہے اس پر بھی ذرا کوئی اپ ڈیٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے جو ہے وہ لے کر آپ اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں جن کا میں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں ابھی ذکر کیا گیا کہ مشرف صاحب کو کیوں نہیں واپس لے کے آیا گیا آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے خلاف کیس تھا اور جو کیس نوازشیف صاحب نے شروع کیا تھا آئین کی ٹریزن کا آئین کی تحت اور اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی بڑا پروسیڈنگز بھی چلیں الٹیمیٹلی عدالت نے ان کو بری کر دیا تو اب اگر ان کو بری کر دیا تو ان کو یہاں لانے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا اس لیے یہ کہنا کہ دوسرے وہ کیوں نہیں آئے وہ میرا خیال ہے کہ درست بات نہیں لیکن جہاں تک اگر کوئی باہر شخص گیا ہوا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہے تو اس کو بھرپور کوشش کی گئی ہے لانے کی اور اس کے بہت پریسیڈنٹس بھی ہیں لوگوں کو زبردستی لے کے آیا گیا ہے جہاں جہاں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہاں وہاں لے کے آیا گیا ہے جہاں تک نوازشی صاحب تک تعلق ہے چونکہ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں انگلینڈ کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اور اس لیے پھر ہمیں کوئی لیگل رستہ نہیں کہ ہم ان کو لے کے آئیں لیکن امید یہ ہے کہ اب برطانی حکومت نے یہ جو ایکسٹینشن نہیں دی اب وہ ایک طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کیونکہ حکومت بہت بار ان کو استعداء کرتی رہی ہے بہت بار ریکویسٹ کرتی رہی ہے تو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں اور میری نظر میں چلیں یہ تو ہو گیا نواز شریف اور جو مشرف کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اب وہ جہانگیر ترین کا کمپیریزن کیا جاتا ہے جو یہاں پر آپوزیشن کی کیسز ہیں ان کے ساتھ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے میری نظر میں ان کے خلاف بہت سارے مقدمات فائل کیے گئے ہوئے اور وہ ان کی انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں ان کے خلاف جو مجھے پتا ہے ایف آئی اے بھی انکوائری کر رہی ہے ایف آئی آر کر دی ہوئی ہے انہوں نے اور اس پر کیس پی چل رہا ہے ایسی سی پی انکوائر کر رہی ہے اسی طرح ایف آئی اسلامباد کر رہی ہے نیب کر رہی ہے تو یہ سارے جو میٹرز ہیں ان کے ساتھ شوگر کے بہت سارے دوسرے بھی شوگر میل اونرز ہیں اور یہاں شوگر میل کے جو جنہوں نے ہورڈنگ کی جن کے خلاف الزامات ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی چلے تو اپنی جگہ وہ چلے گی اور وہ بقاعدہ پیش ہوں گے عدالتوں میں اور اگر عدالت فائنلی ان کا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں اسی طرح باقی لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ایکوٹ بھی ہو رہے ہیں ان کے حق میں جیجمنٹس بھی آ رہی ہیں اسی طرح انویسٹیگیشن میں جو ان کو پورا حق دیا جا رہا ہے جب ٹرائل ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ جا کے cross examination کریں witnesses کی تو یہی انصاف کے تقاضے ہیں آپ دیکھیں ایک نیب کے خلاف آپ بات کرتے ہیں کہ جی نیب نے cases بنا لیا ہے غلط cases ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے یہ جو allegation ہے یا الزام ہے مامان لیتا ہوں کہ غلط cases ہیں لیکن اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا اس کا ultimately فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کیونکہ سسٹم ہمارا یہی ہے بے شک یقینی طور پہ لوگوں کے خلاف غلط cases ہوتے رہے ہیں ہمارے ماضی میں ہماری history میں ہماری تاریخ میں لیکن عدالتیں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ultimately انصاف پہنچا دیتی ہیں اگر غلط case ہے وہ dismiss ہو جاتا ہے اگر صحیح case ہے تو وہ اس میں convict ہوتا ہے اور مجھے آپ یہ بتائیے آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب آپ corruption کی بات کرتے ہیں کون شخص ہے ادھر مجھے نہیں کوئی ملا آج تک شخص ایسا جو یہ کہے کہ corruption کے اگر کچھ نے corruption کی ہے تو اس کو conviction ہاں یہ ضرور ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے fair trial کے ذریعے آئین کے تحت قانون کے تحت آپ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور آپ کو فیصلہ عدالت سے لینا چاہیے کہ آپ ایک منٹ مجھے دیجئے گا یہ کیونکہ چودری منظور صاحب آپ نے یہ بات کی تھی voting والی اور آپ نے کہا system کو ٹھیک کرنا ویسے آج یہ بھی جو ہے وہ کل electronic voting machine کا بھی جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ کافی بات ہوئی ہے تو اس کو صرف پھر ٹھیک کرنے کے لیے کیا کوئی آپ کوئی آگے initiative لیں گے کوئی electronic voting machine ہو یا جس system کی آپ بات کر رہے ہیں voting کی election کی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ultimately تو بات پھر وہی پر آ جاتی ہے تو سر کیا مجھ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں جے جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں اچھا پہلی بات جے جے زفر صاحب سے یہ تعلیم کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کریں گے کیا مشرف کے اوپر محترمہ بینزیر قتل کا کیس نہیں ہے کیا مشرف کے اوپر اکبر بگٹی کے قتل کا کیس نہیں ہے وہ سارے کی کیسز بھی اس کے اور پھر مجھے عجیب یہ لگا کہ آپ دیکھیں ذرا اس کو کہ ایک سپریم کورٹ ایک ٹربیونل بناتی ہے ٹربیونل ایک تعلیت بھی اور سپریم کورٹ کے بنایا ہوئے ٹربیونل کو لاہور آئی کورٹ توڑ دیتا ہے یعنی تینوں جگوں ہم جو چور صاحب آواز آ جی میں چودی صاحب کی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک طرح لیگل تنقید کر رہے ہیں سب مجھے جی تو وہ ٹھیک ہے ایک منٹ دیجے کا لیگ سب چور صاحب جی ٹھیک ہے ایک منٹ دیجے چور صاحب آواز آ رہی ہے اچھا میں میرے خیال ہے ڈاکٹ صاحب کا بھی کنیکشن کا اشوہ چور صاحب کا بھی ایک بریک لے لے دیں بریک کے بعد آ کر سینیٹر صاحب درہ ایسی درہ کنٹینیو کریں گے پھر ایک کے بعد پروگرام ہے ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید میاں نواز شریف کے ویزے کی درخواست کا برطانیہ میں خواست پر جو ہے وہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اور بات ہو رہی تھی علی زفر صاحب سے کیونکہ کیسز کے حوالے سے ایک اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کیسز کو ٹھیک طرح سے جو ہے وہ ہینڈل نہیں کیا جاتا میں چور صاحب کو بھی ذرا واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں چور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز آ رہی ہے آچھا جی آ رہی آ رہی ہے جی چور صاحب میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا تھا آخری سیگمنٹ ہے کوئی درہ رہنمائی کریں کہ یہ جو آپ ووٹوں والی بات کر رہے تھے پھر اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے دیکھیں بالکل اس پہ ای وی ایم پہ ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے آپ کو تو لگتا ہے کہ سارے معاملے کی اس میں نہیں یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس پہ ذاتی طور پر بھی میں انڈیا بھی گیا وہاں پہ ای وی ایم دیکھ کر آیا الیکشنی کمیشن میں گیا ہم نے اس پہ بہت کام کیا تھا جب پیپس پارٹی کی گمٹی بارہ کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی لیکن اس ملک کے اندر کیا مشینیں خرابی کاتی ہیں یا مشینوں کے اندر خرابی کی جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ مشینیں آ جائیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پیسہ نہیں ہے مشینوں کے اندر فیڈ ہی کچھ اور کر دیں سر کو طریقہ با بتائیں پھر طریقہ بتائیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں ٹھیک جو جب تک سارے ادارے اپنا اپنا آئینی رول نہیں ادا کریں گے اور اپنی اپنی حدود میں واپس نہیں جائیں گے تب تک یہ کیسے ٹھیک ہوگی آپ مشینوں کو لے آئیں اور اس کے بعد پتا چلے کہ مشینیں ہی ایک دم سے ساری مشینیں خراب ہوگی الیکشن اگر کسی اگر میری فیور میں جا رہا ہے ڈاکٹر مصدق صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ساری مشینیں خراب ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے یہ مشینوں کا ایشو نہیں ہے اس ملک میں اس ملک میں ایکچول تو ہمارا علمیہ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی دس اپریل کو جو تیہتر کے اندر آئین پاس ہوا تھا اس کا دن نہیں کبھی منایا تو میری تو تجویز ہو جی ڈاک صاحب بھی بیٹھے ہیں علی زفر صاحب بھی بیٹھے ہیں کوئی کم از کم وہ دن تو منائے ہم ایک جمہور کا دن تو منائے پاکی سارے دن ہم مناتے ہیں لیکن وہ دن بھی بنانا چاہیے تاکہ شروع ہو گیا میں ذرا ڈاکٹر مصدق صاحب آچھا جی ڈاکٹر مصدق صاحب یور فائنل کومنٹ جی تیکھیں ایک تو علی زفر میں دوست ہیں بھائی ہیں بڑی اچھی مفتقو کی ہے اور ہمیشہ کرتی ہیں لیکن یہ جو پرویز مشرف صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے فیصلے کا اس سے کیا عدالتی نظام پر اعتماد بڑا ہے یا گھٹا ہے مجھے چھوڑیں ان کا بڑا ہے یا گھٹا ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا ہے ان کا اس کے اوپر اعتماد تو پھر ذرا اصغر خان کیس بھی دیکھ لیں اس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے اس کے اوپر بھی آگے کچھ نہیں ہوا اس کے علاوہ سینٹ کے بھی چیئر اب یہ ہمارے الیکشن ہمارے دونوں نے مل کے سینٹ کے چیئرمن لکھتی ہیں وہ کیمرے پکڑے گئے وہ کدھر گئے کیمرے وہ تو ایسے کل میرا خیال ہے یہ حلید افرس اس میں بھی ریپیزنٹ کر رہے ہیں پوچھتا ہوں میں نے اسی وجہ سکھانا کہ سو لوگ جو موزز ترین ہونے چاہیے شہر سینٹرز ان کے الیکشن میں سات کیمرے اگر پکڑے جائیں اور پھر بھی ہر بندہ موزز ہو اور ہر موززین شہر میں شمار ہو ان لوگوں کا جو جبے پہن کر بیٹھے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے ایو بی آئی کا کیس دیکھ لیں این آئی سی ایل کا کیس دیکھ لیں منرلز اور میٹلز کا کیس دیکھ لیں تساب کمیشن کے جو جرنیل تھے جو ان کے جنرل عمران خان صاحب نے لگائے تھے ان کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ کڑیوں کی شکل میں ہتھ کڑییاں چھے بڑھا تک جاتی کہاں گئے وہ وزراء اب یہ تو عجیب سی بات جے کے ٹی کا بڑا اچھا ذکر کیا جے کے ٹی کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان قوانین کا بھی ذکر کریں جس کی وجہ سے جے کے ٹی کی کمر توڑی گئی ہے وہ ریپورٹ آنی تھی وہ اریسٹ ہونے تھے نیب نے عدالت میں جا کے کہا ہر طرف چاروں کونوں کی طرف دیکھ چار مرتبہ کہ ہمیں کسی کو اریسٹ نہیں کرنا نہ جے کے ٹی کو کرنا ہے نہ ان کے صاحبزادے کو کرنا ہے تو نہ ترین صاحب کو کرنا ہے نہ دوائیوں والوں کو کرنا ہے آپ نے صرف شاہد عباسی کو کرنا ہے آپ نے ایسن اقبال کو کرنا ہے آپ نے رانہ صنع اللہ کو کرنا ہے آپ نے خرشید شاہ کو کرنا اور یہ لمبی گردان ہے جس میں بھی اضافہ کر سکتے چودری صاحب تو پھر تو بھائی ایسے تو نہیں معاملات چل سکتے آخری بات میں یہ کروں گا میں علی زفر صاحب سے فائنل کومنٹ لے لوں اس پر علی زفر صاحب اور وہ جو سینٹ جو ڈاک صاحب نے اپنا جو انہوں نے مدہ اٹھایا ہے اس کو بھی ایڈریس کر دیجئے چیئرمن سینٹ کا جو انتخاب تھا آپ کل اس کیس کے اندر جو آپ نے ذکر کیا اس کیس میں جو قانونی ایشو ہے وہ یہ ہے اور یہ ایسا ایشو ہے جو کہ آج سے 400 سال پہلے انگلین کے جب عدالتوں اور پارلیمنٹ میں جھگڑا ہو رہا تھا اور پاکستان میں دوسری بار اٹھ رہا ہے ایک بار 1958 میں بھی اٹھا تھا جب ایک سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آئی تھی ایشو یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ آئی کی جو انٹرنل پرسیڈنگز ہوتی ہیں اس عدالت جو ہے ایس اپیلٹ کوٹ یعنی ایک اپیل کے طور پر اس کی اس کو سن سکتا ہے یہ جوریز ڈکشن کا ایشو ہے اور وہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس پہ جس میں عدالت نے بڑے درست طریقے سے کہا ہے کہ جب جو پارلیمنٹ کی انٹرنل پرسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کسی قسم کا مداخلت عدالت نہیں کر سکتی اس کے خلاف اپیل کی گئی ہے عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ پہلے بھی سپریم کورٹ کر چکا ہے تو میرے ساتھ مسدق صاحب بھی کچھ کمیٹیز میں ہیں اور منظور صاحب تو بڑے بہت رسپیکٹ فگر لگتے ہیں ان کو بھی پارلیمنٹ ایرین بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پارلیمنٹ ایرین کے ایک پارلیمنٹ کبھی آگے چالی نہیں سکتا اس کی ڈگنیٹی سر میرے پاس شاہی مغند بہت چکیا علی زفر صاحب مسادق ملک صاحب چودری منظور صاحب آپ آج کے پروگرام سے اتنا اجازے دیجئے اللہ نے کے بعد